اِلَّا اَن عَمَلَ الْجَنَّةِ سَلَا سَنَا فرمایا اِلَّا اَن عَمِلَ الْنَارَ سَحْلَ بِسَحْبَةٍ وَالسَّعِيدَ مُمْ وَقَلْفِتَنَا وَمَا مِن جُرْعَةٍ اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا بِن جُرْعَةِ غَيْزٍ يَرْزِمُهَا عَبْدٌ مَا قَزَمَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَعَ جَوْفَهُ ایمَانٌ یہ پوری ایک حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین ایسے عمل ہیں جن کو پسند فرماتا ہے تین باتیں ایسی ہیں جو خوش قسمت لوگوں کے ساتھ تعلق رہنی ہیں ان میں سے ایک فرمایا کہ وَسَّعِيدَ مَوْمْ وَقَلْفِتَا نَعْدَا جو بندہ فتنے سے بجا لیا تھا کسی بھی فتنے سے کسی بھی آزمائش سے کہیں پر فتنہ پر پاتا وہ اس سے محفوظ کر لیا جائے فرمایا اَسَّعِيدَ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے تو تین بات جائیں جگڑا ہو رہا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا قصور بھی نہیں ہوتا اور انسان جو ہے وہ اس کے اندر پھس جاتا ہے تو فرمایا جو شخص کسی آزمائش فتنے اور مصیبت سے بجا لیا جائے وہ اللہ کا شکر اطاف کرے وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا مَا مِن جُرْعَةِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّهِ انسان جتنے بھی گھون پیتا ہے جو گھون پیتا ہے فرمایا ان میں جو سب سے پیارا محبوب اور پسندیدہ گھون ہے اللہ کہنا دے فرمایا وہ کون سا گھون ہے مِن جُرْعَةِ مَغَيْزِنِ وہ وہ گھونٹ ہے جو بندہ غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے یہ اللہ وہ بہت محبوب ہے غصہ آیا انسان کو جو ہے وہ کسی کی کوئی بات بڑی لگی اور وہ بڑا کٹھا غصہ آیا تو حضور نے فرمایا کچھ غصے کے عالم میں جو بندہ وہ غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے جو وہ غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ وہ گھونٹ بہت زیادہ محبوب ہے غصہ کیا ہے خرمایا مَا قَزَ مَا حَبَدٌ لِلْدَّاہِ جو بھی بندہ صرف اللہ کا تصور کر کے صرف اب یوں ایمیجن کریں میں بہت انیشنل اگزیمپل کے ساتھ آپ کو لے کر چل رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو سامنے رکھیں اپنے گھر کو جو شادی شدہ افراد ہیں احباب ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلقی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور وہ لڑائی بن جاتی ہے ایسے جو لوگ دیکھیں نمک کے اوپر لڑائی ہوئی دو دو مہینے بات نہیں کرتے گھر میں ایک نمک ملکس کے اوپر بیوی کے ساتھ لڑا پڑھے ہیں ماں باپ کے ساتھ پر چھوٹی سی رکھات ہو گئی انبا چھوٹی بات کرتے ہیں اس کو چھوڑیں دس دس بیش بیش سال گزر جاتے ہیں زندگیاں پیچھا کی ہیں انبا کے بندوں سیکھا کیا ہے زندگی اس کا نام نہیں ہے زندگی اس کا نام نہیں ہے اگلی آیت مبارکہ یہ آیت کے جو اگرہ حصہ ہے اس پر شاید گفتگو نہ ہو سکے اس اگر گفتگو ہوئی موقع ملا میں آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی کا راست ہے کیا ہے اللہ نے ہمیں کس ادا کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے جس کا قرآن کے ساتھ رابطہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے روشنی میں زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی اللہ جنت بنا دیتا ہے یہ قرآن ہے اس کی زندگی اللہ جنت ہے مرنے کے بعد تو جنت ملتی رہے گی لیکن اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے وہ جو ایکسٹر برڈن ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے اٹھا کے فیمڈ دو کیا تم اپنے آپ کو بوجھل کر کے اس کی نرازگی ہے اس کی نرازگی ہے یہ لینا دینا ان کے ساتھ کیا لینا دینا فرمایا کہ اللہ عفقو سر بزر کیا کرو اللہ بھی تو معاف کرو اللہ بھی تو معاف کرتا ہے وہ خود فرما اللہ تو اللہ بھی تو معاف کرو تم یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ ہمیں معاف کرتے تو میرے بندوں کو میں تو معاف کرو تم میرے یہ معافی کا جو concept ہے نا کہ انسان ignore کرے پرے سارے چیزوں کو ایسے چھوڑ دے نظر انداز کرتے جس کو صرف یہ ایک ادا آجائے اس کے گھر کے نا نائنٹی پرسنٹ جگڑیں ختم ہو جاتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ بلکیاں ہوتی نہیں تھی چھوڑو کئی باتوں میں ہم پڑھتے ہیں چلو بینی نراز کریں چلو اور کچھ نہیں باتیں بانوں کو تو جب ہوگا دیکھتے رہیں کم از کم جن سے میرا پہلا واسطہ میری فاظتہ آگا میرے والد میرے بھائی میری بیری میری بچے میرے اولاد میں ایسے والد کو بھی جانتا ہوں جو اپنے سگے بیٹے لڑکے اس کا بولنا اس نے بند کر دیا میں نے کچھی باتیں پہ والد ہوا کہ اولاد کے ساتھ نہ بولیں یہ کونسا طریقہ ہے اس کا مطلب وہ شعور نہیں ہوتی باپ بڑے رتبے پہ ہوگے چھوڑی اولاد کے ساتھ نہ بولیں اس نے تو اپنا کام خود حراب کرنا اگر اس کو یہ آیت پتا چل جائے بتائیں وہاں پر اس کا قادر چھوڑا ہو گیا اس کی طلبی اللہ کے بندوں رشتہ داری نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے اس نے فرمایا میں نے اس رشتہ داری کو ہمیں ارش کے ساتھ جوڑا ہوا یہ پھول ہے پھول اس سے خوشبو آتی ہے اگر کوئی لینا جانتا ہو اور قرآن میں خوشبو لینے کے طریقے بتائیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ان کئی سارے خوشبووں سے محروم ہو جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں خوشی دینی جنہوں نے ہمیں سرور دینا تھا جنہوں نے ہمیں سکون دینا تھا لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو بند کر کے زندگی آئٹ سے بتا جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں آگے جنت بنے گی جنہوں کو اللہ نے ادھر بنانے کے لیے فارمولہ اٹھا دی ہے قرآن پاس کا یہ فارمولہ ہے پورا صحیح ہے نا؟ دیکھیں میرا موضوع نہیں ہے وہ حافی نام ناس کا اتنا صرف پیغام دے دیتا ہوں کہ موضوع آج کلوز کر دوں گا اللہ کے بندوں زندگی زندگی کی بنیاد انتقام کی بجائے معافی طرح ہے اگنور کرنے پہ نسل انداز کرنے پہ درگزر کرنے پہ یہ روٹنے کی کوشش نہ کریں بنانے کی کوشش کیا کریں اس میں اللہ میں اندار ہے روٹنے کی کوشش نہیں نراز کیا نہیں لوگ نراز کیا پڑھاتے ہیں مسلمان نبی کو ماننے والے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے مر جائیں گے لیکن کوئی کہہ دے کہ رسول کے نام پہ تم نراز کی ختم کر وہ نہیں کریں گے ایسے مسلمان ہیں آپ جا کے کہیں کسی کو کوئی رڑڑا رسول کے واسطے اللہ کے واسطے آپ غصہ ختم کر دو وہ الٹا میرے اوپر چڑھائی کر دے گا مجھے مات نہیں دے تو آیا بڑا مومنہ آیا بڑا مسلمہ حجی صاحب آلے ہیں اس طرح کے جملے گستیں ملو گئیں تو یہ بتائیں اب حدیث پاک سنیں کہ فرمایا مَا قَزَمَهَا عَبَدٌ دِلَّا جو بھی بندہ صرف اللہ کی خاطر اللہ کا تصبر کر کے اللہ کی ذات کی خاطر اپنے غصے کو پی جائے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نورِ ایمان سے کرنے نورِ ایمان اللہ تعالیٰ سے ایمان عقا فرماتا ہے اور ایمان کے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اندے کی اند ہونی سی چیز ہوگی نہیں ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان کا بھی ایسے ہی ذائقہ ہے جیسا کہ شہر کا ذائقہ ہوتا ہے جیسے شہر کی مٹھاس ہے ویسے ہی ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے جسے کسی کو مٹھا بچے کو مٹھا مل جائے چھوڑتا ہے پھر بار بار دوڑتا ہے پھر بھاگتا ہے مجھے اور مٹھا چاہیے مجھے چینی چاہیے مجھے توفی چاہیے مجھے چاکلیٹ چاہیے خلانی چیز چاہیے اسے جو وہ مزہ آ جاتا ہے بلکل اسی طرح بھی جب کسی کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے جسے ایک دفعہ ایمان کی حقیقت پتا چل دے وہ بار بار اس کے پیچھے دوڑتا ہے مجھے پھر یہ لذت آئے مجھے پھر یہ مزا آئے مجھے پھر یہ سرور ملے مجھے پھر یہ سکون عطا ہو یہ ایمان بہت چیز ہے یہ ایمان نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا نہ اللہ کا پتہ نہ رسول اللہ کا پتہ ہم عفادت کریں اور ہمیں نہ نماز کا پتہ ہو نہ عبادت کا پتہ ہو یہ ایمان نہیں ہے ایمان ایک عجیب سرشاری کا نام ہے ایک لذت کا نام ہے ایک سمندر کا نام ہے جب عمدہ اس میں ٹوپ جاتا ہے پھر اسے دنیا کا ہوتی ہے اسے دنیا کی خبر نہیں رہتی ہے اس کے موں میں ایک عجیب چاشنی ہوتی ہے وہ لوگ جو قرآن زیادہ پڑھتے ہیں شاید وہ محسوس کرتے ہوں کہ قرآن شروع کرنے پہ موں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے لیکن جب قرآن پڑھتے پڑھتے بندہ کوئی چار پانچ صفحے پڑھ جاتا ہے آگے پڑھتا ہے تو تب اندر ایک لذت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے تب شروع وہ لوگ جو تحجد پڑھتے ہوں تحجد کے پاپا لوگوں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی دن ان کی تحجد چھوٹ جائے ایسے لگتا ہے کہ کچھ روکھا سا ہو گیا ہے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج کوئی کچھ چیز چھوٹ گئی ہے لگتا ہے ناشتہ ہی نہیں کیا ہے ناشتہ سمورا ایک جسم کا ناشتہ ہے کھانا پینا ہے ایک روکھا بھی تو ناشتہ ہے ایک روکی بھی تو غیزان ہے تو یہ چیزیں ہیں تو فرمایا کہ جو بندہ یہ غصے کروالی ایک دن اللہ کی خاطر پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کا پنس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پھر دیتا ہے پھر اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتمنان پیدا فرماتا ہے ایک سکون پیدا فرماتا ہے یہ ہے الاناظین الغیس جس پہ میں مسلسل جب میں پڑھا رہا ہوں اور یہ بار بار پڑھانے بتانے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کے انتر وہ ادا پیدا ہو وہ کیفیت پیدا ہو اور شعوری طور پہ جب ان کا دماغ گرم ہونے لگے وہ کوشش کریں نہیں میں نے اللہ کی خاطر آج اپنے حصے کو کنٹرول کرنا ہے اگر گھر سے باہر نہیں کرنا کم از کم گھر میں تو کریں تو وہ کہتے ہیں جس کی گھر میں بن پڑھنا اس کی جنت ادھر ہی آگا کہتے ہیں نا پھر گھر گھر والی سے بڑی ہونی چاہیے تو بلنے کا ایک فارمولہ قرآن نے یہ بتایا ہے اپنے دماغ کو ٹھنٹا رکھنا سیکھیں اپنے اندر غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور چھوٹی چھوٹی بارکوں کو نصر انداز کرنا سیکھیں جب آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے آپ کی محبت پڑھے گی محبت پڑھے گی تو جنت اپنے آپ بن جائے گی اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھڑ کھڑ کرتے ہیں آپ علشتے پہ ہر پاس پہ جناب ماتے پہ تیوری چڑھا کے ڈھاڑتے پہ ہیں آپ خب سے بڑے جناب وہ کیا کہتے ہیں پرفیٹ مین بن جائیں اور اگلا بالکلی جناب وہ نکھا تھا اجڑ جاہل آپ اس کو سمجھ لیں تو پھر آپ کا جنت اپنی جہنم بن جائے گا اور ہر بات کا لڑائی اور حدیث پاک میں آتا اللہ کو کچھ باتیں نہ پسند لیں اللہ کو کچھ باتیں نہ پسند لیں اٹھنے سے ایک بات فرمایا کہ قیرہ وقالہ قیرہ وقالہ یہ الفاظ ہے حدیث پاک میں فرمایا جس گھر میں قیل وقال ہوتی ہے قیل وقال کا مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ نوک جھوک چھوٹی چھوٹی بات پہ نوک جھوک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے جس بار گھر میں مسلسل جھگڑے ہو رہے ہوں اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے اور سب سے بڑا دقسان یہ ہوتا ہے انتقام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے اللہ پاکتا سے رحمت کے پرشتے بات اس پلا لیتا ہے اس گھر میں لڑائی ہو رہی ہو رہی ہے اپنے گھروں میں سپون پیدا کیا اپنے گھروں کے اندر ٹھیلا اپنے گھروں کو آپ جنگت بنائیں اپنے گھروں کے اندر پیدا کریں رحمت کے پرشتے اترتے ہیں برکت اترتی ہے سواب اترتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی توجہ اترتی ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑیں آپ کو یہ اچھا نہ لگیا اللہ کو اچھا لگتا ہے نہیں اس کی قرآن پر عمل کرنا پڑے گا سب رحمت اترے گی تب برکت اترے گی اور وہ ہم سے یہ تقاضی فرماتا ہے اب میں آپ کو ایک اور حدیث پاک شناتا ہوں غزے کے حوالے سے سنیے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے اور اس کے اندر دو این باتیں اور بھی ہیں وہ بھی تربیت رہی برت کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤں کہ وہ رقوب جو بندہ ہوتا ہے رقوب اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں رقوب کون ہوتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں قلنا اللہ زی لا بلدہ لگو یہ عربی رقوب کی ایک اسطلاح ہے رقوب کسے کہتے ہیں صحابہ نے آس کی آقا رقوب وہ ہے اللہ زی لا بلدہ لگو جس کی اولاد نہ ہو بے اولاد انسان ہیں اسے ہم قابل رہنا سمجھتے ہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اس کا بیٹا نہیں بیٹی نہیں اس کو کون یاد کرے گا اس طرح کی بات ہے رقوب کا لغز استعمال ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا صحابہ نے اپن چند کہ رقوب کسے کہتے ہیں صحابہ نے آس کی آقا رقوب ہم تو اسے کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو جسے کوئی اس کو یاد کرنے والا ہو مقا نے فرمایا نہیں رقوب اسے نہیں کہتے ہیں رقوب کسے کہتے ہیں فرمایا کہ اللہ نہیں رقوب وہ نہیں ہے لیکن فرمایا لیکن فرمایا اصل رقوب وہ نہیں ہے بلکہ اصل رقوب وہ ہے کہ جس کی اولاد تو وہ جس کی اولاد تو haunting تو ہو لیکن اس نے اس کی تربیت نہ کرنا اس کی اولاد تو ہو اس نے اسے نیک نہ بنایا ہو اس کی اولاد تو ہو لیکن اس نے اگلے جہان کے بھکر نہ کی اس کی اولاد تو ہو لیکن اس نے اسے لائق نہ بنایا ہو جب وہ مر جائے اس کی کبر پر آ کے کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے قابل تو ہو جو اپنی اولاد کو اس قابل بھی نہ بنا سکے ہمیں وہ بے اولاد کیونکہ قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے برساں کی طرف سے بھیجے گئے نیک عامال کی ہوتی ہے وہ دعا کی ہوتی ہے وہ سباب کی ہوتی ہے وہ یوں عامال سالحہ کی ہوتی ہے کہ کوئی اس کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے وہ انتظار کرتا ہے وہاں پر بڑا بے بس ہوتا ہے اگر کوئی نہ یاد کرے جیسے یہاں پر فقیر کونے کھدر میں لگے بیٹھے ہو جائے قبرستان میں اس روح کی یہی حالت ہوتی ہے جسے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو وہ وہاں قبرستان کا فقیر ہوتا ہے وہ قبرستان کا پھکاری ہوتا ہے جس کے بارس اسے یاد کرتے ہیں اس کے لئے دعائیں بھیجتے ہیں سواب بھیجتے ہیں توفے بھیجتے ہیں وہ ایسے ہی فقر کرتے ہیں جیسے دنیا کے اندر لوگ چیزیں مرید کر یہاں پر توفے وصول کر کے یہاں پر عیدے منا کے دوسرے کو بناتے پھلتے دیکھو فلا چیز مجھے ملی ہے وہاں قبرستان کی روحیں ایسے ہی آپ اس میں ملتی ہیں جنتی ہیں اور فقر محسوس کرتے دیکھو میں یہ اتنے پڑا میں پاک سواب آیا میرے لئے خلا آیا ہے میرے لئے خلا آیا ہے تو سرگاہ کے پر آیا کہ جو بندہ اولاد پرس کی ہو لیکن وہ کتنی بھی تربیت نہ کر سکے کہ بھرنے کے بعد تو اس کے لئے خالی دعا کرتے ہوں پر میں اصل لا اولاد کو بندہ رہا کتنی بڑی بار بڑے بار جہان تو اصل وہی ہے نا ہم مسلمانوں پر یعقید ہے یہ جہان نہیں ہے یہ تو کھیل تماشا ہے یہ تو وقت گزاری ہے یہاں پر تو سارے مسافر ہیں یہاں سے تو ہر ایک نے جانا ہے ایک تو یوں سمجھے کھیل رچائے لگا ہے ایک سٹوری چلائی گئی ہے اصل تو جزا بھی وہی پر ہونی ہے معاملات بھی جو کچھ بھی ہے تمہارا اس جہان میں ٹھکانہ بھی مخصوص وقت تک ہے اور اس جہان سے تم فائدہ جو اٹھا سکتے وہ بھی ایک مخصوص وقت تک جب وقت پورا ہوا تمہارا ٹھکانہ بھی چھین دیا جائے گا چھین دیا جائے گا اور فرمایے جس چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو سب تم سے چھین دیا جائے گا پھر اس کے بعد وہاں پر تم ہوگے اور تمہارے کامال ہوں گے جو تم نے کیا ہوں گے اصل حساب کتاب وہاں پر ہوا دوسری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنا ہے پوچھا کہ اتدرونا بس سعلو سعلو کسے کہتے ہیں قالو تو ہم نے عرض کیا اللہ علیہ وسلم مالو ہم تو سعلو اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو پیسہ نہ ہو ہم اسے کہتے ہیں سعلو مفلوق الحال سعلو کا مطلب مفلوق الحال ہم تو اسے سعلو کہتے ہیں قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار دوسری ارشاد کرنا ہے نہیں اصل سعلو وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اس دنیا میں مال و دولت نہ ہو بلکہ فرمایا اس سعلو کو کل مستعقود سعلو کو لذی لہو مالو اصل سعلو مفلوق الحال وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دنیا میں مال تو ہو دولت تو ہو اس کے پاس فرصت تو ہو خوشحالی بھی ہو توفیق بھی ہو لیکن فماتا جب وہ بھرے تو نم یو کم تم بن ہو شیئن وہ اس مال میں سے کوئی ذرہ بھر بھی دیکھی اپنے اگل جہان کے لیے نہ پنا سکا ہو نہ بھیج سکا ہو تو اصل مفلوق الحال یقین اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیا میں مال تھا لیکن وہ سواب نہیں کما سکا لیکن وہ راہِ بدا میں خرج نہیں کر سکا حضور سے پوچھا حضور سے پوچھا مال کیا ہوتا ہے صاحبہ نے اس کی دولت آپ نے فرائے نہیں وہ مال وہ تمہارا مال نہیں ہے فرمایا مال کی حقیقت صرف اتنی ہے یا تم کھاتے ہو اور اسے تم ملعب ضائع کر کے نکال دیتے ہو کھا کر تم اسے فضلہ بنا دیتے ہو یا پھر تم پہنتے ہو یا پھر پہنتے ہو اور اسے قرآنہ کر دیتے ہو یا پھر ایک مال کی حقیقت یہ ہے کہ تم راہِ خدا میں خرج کرتے ہو اور ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیتے ہو تو فرمایا جو اصل مال ہے وہ تیسرا ہے جو تمہارا ہے پہلے دو مال وہ تمہارے نہیں ہیں فرمایا ان تین کے علاوہ جو بچ جاتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ تمہارا کان وہ تم حالسوں کا ہوتا ہے وہ تم ملتے ہو پیچھے اولاد لے دیتی ہے وہ بیوی میں بچوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم ہوئے وہ تمہارا نہیں ہے تمہارا تو وہ ہے جو کھا لیا جو تم نے اس کے بعد پہن کے قرآنہ کر دیا یا پھر تم نے جو ہے وہ اسے اللہ کے راہ میں خرج کیا سواب بنایا اور ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا تو فرمایا اصل مال یہ ہوتا ہے جو بلتا راہِ خدا میں دے کر خرج کر کے اگلے جہان کے لئے کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتا ہے قرآنہ پاک اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی بھلائی جو بھی نیکی جو بھی سواب کا کام تم اگلے جہان بھیجو گے تاجیدوہ اندلوا تم اللہ کے ہاں اسے محفوظ پاؤ گے سورہ مزمد پارہ ہمبر تیس اللہ راہ پاک فرما ہے تاجیدوہ اندلوا تو اللہ کے ہاں اسے محفوظ پاؤ گے لیکن اس نیکی اور سواب کی شان یہ ہوگی کہ ہوا خیرا وہ اعظم اجرہ تم نے جو کچھ بھیجا ہوگا تم نے اپنی اوقات کے مطابق بھیجا ہوگا لیکن رب ذو جلال نے اسے اپنی شان کے مطابق سمجھا ہم نے اگر روپیہ بھیجا دو بھیجا دس بھیجا ایک نیکی بھیجی ہم چھوٹے ہیں نیکی بھی چھوٹی لیکن جب وہ بڑی بارگاہ میں جاتی وہ چھوٹی بھی بڑی 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 تو فرمایا کہ اللہ کیا اسے پاؤ کس حالت میں فرمایا اس جو دنیا کا مار تھا اس سے زیادہ بہتر شکل کے اندر بہتر صورت کے اندر وہ عظم راجوہ اور میری بارگاہ میں بہت بڑے سوا کی صورت میں کہ اس نے جنت اتنی بڑی 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 ہے فرمایا اس کی چورائی کے اندر ساتھ آسمان اور پوری زمین سما جاتی ہے بہتر بھائی کتنی ہو بھائی وہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہے آکر اپنے بندوں کو دینی ہے نا انہی میں تیار کر پھر حضور کی کر بھائی آسمان یہ سرہ کون ہوتا ہے سرہ کہتے ہیں بہادر سرہ کہتے ہیں بہادر حضور پوچھ رہے ہیں اپنے صاحب کو تربیت لگے بہادر کون ہوتے ہیں میرے موضوع جو کہ غصہ ہے نا میں اس کے اوپر گفت کو کر رہی حدیث اس کے مطال پوچھا کہ بہادر کون آتا ہے صاحب علیہ جو دوسروں کو اٹھا کے پٹھا دے جو دوسروں کو بچھا لے جو دوسروں کے اوپر جیت جائے اسے بہادر کہتے ہیں حضور نے فرمہ نہیں وہ بہادر نہیں ہے اصل بہادر کوئی اور ہے دوسروں کو اٹھا کے گرا دینا یہ بہادری نہیں ہے دوسروں کے اوپر تھتح پا لینا یہ اصل بہادری نہیں ہے تو پھر بہادری یہ کیا ہے حضور نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ علیہ سلم آقا صلی اللہ نے انشاء فرمایا کہ اصل بہادری یہ ہے کہ سرعت اللذی یخدیو فیشتت بھدہو میں اس سے پہند ایک جنلا کہتا ہوں پھر اس کی تشریح میں آتا ہوں اصل بہادری یہ نہیں کہ تم دوسروں کو اٹھا کے پٹھو بلکہ اصل بہادری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اٹھا کے پٹھا اپنے آپ کو اپنے من کو اپنے نفس کو اپنی انا کو اگر تم اپنے آپ پہ بلک آپ جان کے دوسرے پہ قابو پالیں کہ کوئی بڑا تیر نہیں ہے اصل تیر اور اصل کمال یہ ہے کہ جب تمہارا نفس تمہارے خلاف جا رہا ہو اور وہ تمہارے قابو میں آ رہا ہو اس وقت تم اپنے آپ کو قابو کر لوں اصل بہادر وہ ہوتا ہے وہ اصل بہادر ہے اب یہ حضور نے بتایا سنیں پڑھ رہا اصل بہادر وہ ہے بہادری یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو آجا غصہ کسی کو آجا غصف کسی کو آجا تیش وہ جوش میں ہو اس کا جو وہ دماغ پھٹ رہا ہو اور اس کا جو وہ دل قابو سے باہر جا رہا ہو رنگ پھول چکی ہو اب یہ حدیث کے بہادر فرمائے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہو اور اس کے جو بال غصے کی بجا سے کھڑے ہو چکے ہو اتنے سخت غصے کو جب پھول سے چھات بھوڑے جب بال کھڑے ہو جائیں جب رنگ پھول جائیں جب چہرہ سرخ ہو جائے جب انسان کو کوئی غوش نہ رہے اس بے غوش کے اندر بھی کوئی اپنے غوش کو سبھالے بڑھائے اصل مادر کو ہوتا ہے دوسرے کو مار دینا کرا دینا انتقام لے لینا یہ بہادر بزدری قرار دیا گیا یہ بزدری ہے پھر اس میں بھی کمزوروں پہ ہاتھ رہانا کمزوروں پہ رہانا نیچ مرد کی مادر ہوتی ہے اس پہ ہاتھ اٹھانا یہ اس سے گرہ ہوا کام ہوتا ہے یہ اعلی اخلاق سکھائے گئے کمال سکھائے گئے بلندی عظمت و میراج سکھائے گئی مومن کچھ اور ہوتا ہے مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو پرکار ہوتا ہے جو پرک پار ہوتا ہے جو تھنٹے مزاج کا مالک ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پٹکتا نہیں پھرتا وہ مقعی کے دانے کتنا پھٹتا نہیں پھرتا بلکہ اس کے اندر اتنا ضبط ہوتا ہے کہ اگر اس کا ہوش ہو چکا ہو وہ چوش کے اندر اپنے آپ ہو ہے القازمین الغی کا مطلب یہ ہے قازم کہتے ہیں مشک ہو یہ جس میں پانی ڈالا جائے پانی وہ پہلے دور چمڑے کی مشک ہوتی تھی وہ جا کے کون سے پانی پھر کے لاتے تھے تو وہ جو مشک ہوتی ہے جب اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ اس میں سے وہ پانی اُبلنے لگ جائے تو اس وقت اس اُبلتی ہوئی مشک کا جو مون پاندتے ہیں اس کو قزم کہا جاتا ہے اب قرآن نے کہا کہ مومن المتقیم میں نے جنگت بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے پرہیزگار کون ہے فرمایا الہیر جس کو اگر غصہ آئے غصہ بھی اس شدت کا ہو کہ اس کے موں سے جھات پڑھ رہا ہو اس کے اندر سے اُبل رہا ہو غصہ اور وہ تیش میں ہو اس وقت بھی جو اپنے غصے کا موں بانزنے کی اپنے اندر طاقت اور اس کے طاقت پاتا ہو رمایا وہ اصل پرہیزگار انسان ہے یہ نہیں آپ یہ کوئی تقوی نہیں یہ کوئی عبادت نہیں عبادت کی روح نماز کی روح اللہ کی آگے جھکنے کی روح یہ ہے کہ انسان جیسا ڈاک چاہتا ہے اس کے آگے اپنے سن کو جھوٹا کر ایسا بنا لے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے وہ عبادت تعالیٰ نبی جہاں حصل کر لیتا ہے یہ جو قرآن نے فرمایا نماز بے حیائی سے روکتی ہے بری باتوں سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم میں سے اکثر نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ برائی سے بری رکھ رہے ہوتے برائی تو پھر بھی کر رہے ہوتے ایسے یہ نماز پڑھتے جا کے چوری کر لیتے ہیں ادھر نماز پڑھتے دکان پہ جا کے پھر ملاوٹ کرتے ہیں قسم خات کرتے ہیں کہ پوری چیز دے رہا اندر حدوری ہوتی ہے تو برائی سے پھر بھی نہیں رکھ 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 تو وجہ در اصل یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکھ نماز پڑھتے بندہ خود با خود رک جائے یہ نہیں فرمایا نماز بے حیائی سے روکتی ہے کا مطلب یہ ہے جو بندہ نماز پڑھے عبادت کرے وہ امیجن تو کرے کس پاک بارگاہ میں آکے کھڑا ہوا ہے ایک نفیس نور تقوی پاکیز کی تقییت تقییبت اعلی عظمت اکبر اس طرح کے اوساف کی مالک ساتھ کیا جھگنے والا پھر جا کے وہ کسی حواست کسی نجاست کسی گند کسی برائی اور کسی نجاست اور گندگی کے اندر پڑے وہ رب کیا کے کیا جھگا اس نے اللہ کے ساتھ کیا رابطہ قائم کیا ہے وہ کیا پاکی کے اندر آیا ہے ایک پاک شخص اپنے کپڑے کے اوپر داو نہیں لگنے دیتا گگر کا پانی نہیں لگنے دیتا اگر کپڑا سفید ہو تو ہم اپنے کپڑے جو نجاست عبادت کر لیتا ہے میں اپنی روح کے اوپر کوئی بھی گناہ کا بوجھ نہیں آنے دیتا اگر عبادت کر کے آپ برائی سے نہیں رکھتے آپ نے عبادت کی ہی نہیں ہے آپ نے عبادت کی ہی نہیں ہے عبادت کر کے اگر آپ بے حیائی سے نہیں رکھتے آپ نے عبادت کی بجھ جائے تو سمجھو نماز پڑھ کے جا رہا ہے اگر نماز پڑھ کے بھی وہ برائی سے نہیں مک پاتا تو اس نے عبادت نہیں کی ایسے ہی لوگوں کو عبادت مزہ نہیں دیتی عبادت سائدہ نہیں دیتی عبادت پھر رزت و سرور و سکون نہیں دیتی عبادت مزہ انہیں دیتی ہے جو دل کا بردن پا کر جو روح کو پا 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 کیسی کی طرف لے کر جاتے بندگان خدا فلسفہ دین کئی نماز بھی میں نے پڑھ نی ہے حرام سے بھی میں نے بجھنا ہے حرام سے بھی میں نے بجھنا ہے بذی و بدکاری سے بھی میں بجھنا ہے تو جب بدی سے بجھ کر عبادت کی طرف آنگا تب عبادت مزہ بن جائے اور اگر آپ بدی سے بجھ کر عبادت نہیں کرتے آپ روح روح سنجدے کریں عبادت مزہ نہیں جائے گی اور یاد رکھیں جو عبادت مزہ نہ دے وہ عبادت ہی نہیں آپ جمعہ پڑھ جو قرآن نے بتا اور عبادت میں لست کم پیدا ہوتی ہے خدر بندہ حرام سے بچے ادھر خدا کے عشق میں ڈوب جائے خدا کی یاد میں جائے جمعہ پڑھیں جب اللہ حضر کہیں تو پھر غب سامنے نظر آئے اللہ سامنے نظر آئے اللہ کی سات ہمارے نہیں دہتا اسے عبادت لمحے لمحے کے اوپر لطف پرہم کرتی چلی جاتی ہے جو لوگ آئیں جمعہ تو پڑھیں جمعہ کے تکبیر کہنے سے سلام کہا پورا کاروبار سنبھال لیں مزا کھی ہوتا ہے پھر ان کو عبادت مزا نہیں دی ان کو گلے میں رسہ ڈال کے پھر نماز کی طرف بسی رہو نا مولی صاحب تبلیغ کرنے آگئے مولی صاحب بلانے آگئے مولی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ تو تھا بند اور خدا کے درمیان عشق کا محبت کا اگر کسی کو راز وہ عشق میں آجائے لوگ کو کہنے کی ضرورتی نہیں ہم میں سے جتنے بیٹھ ہیں سب کو پتا ہے پانچ نماز فرض ہیں کون ہی جس کو پتا نہ ہو کہ پانچ نماز فرض نہیں اللہ کے کہنے میں نہ پڑھے ہوگی کہنے پہلی بات ہوتی ہے کس کے دل میں اللہ رہتا کتنا ہے جس کے دل میں اللہ جتنا ہوتا اس کے آگے ہوتا نہیں زیادہ جنگ یہ ناز ہوتے ہیں ربادت حضور نے فرمایا کہ جب چہرہ لال ہو جب رگے پھولی ہوئی ہو جب جو وہ انسان کا غصہ عروج پر ہو اس وقت بھی جو رسول اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اپنا غصہ کنٹرول کر جاتا ہے اللہ پاک اسے ایمان عطا فرما اسے ایمان ملتا اسے بھرکت ملتی ہے اسے رحمت ملتی ہے ہم آتے اللہ پاک رحمت کر بیوی روٹ رہی رحمت مانگ رہی دعا کرتے ہیں ملک گھر میں لڑائی مولوی ساتھ دعا کرنا خوڑے ان بن ہو گئی اللہ پاک رحمت وہ رحمت اتر چکی ہے یہ رحمت یہ ہے یہ رحمت اتر چکی ہے وہ فرما تا چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھولو چھران نہ کرتے اپنے دماغ کو دھنڈا رکھتے کرم نہ ہونے دیتے نہ لڑائی ہوتی نہ آگے پڑھتی تم لڑنے کے پاس رحمت کر رہے ہو اور بات کر رہا جو بندہ کھاری کتنا سا تعویز گھوڑ کے پی لے کون سا یہ غصے کا تعویز آپ کھول کے پی لیں آپ کیوں اور کوئی تعویز اثر نہیں کرے گا کوئی الٹا پھٹا وہ لڑ گئے گھر میں لگتا کہ شریکہ نے جادو کر دیا حساب کتاب کتاب اللہ کے بند و برباد ہی خود پھلا کے رکھی جس کو یہ تعویز مل جاتے اس پہ کوئی منفی تعویز اثر نہیں کرتا کوئی غلط تعویز کوئی جادو اثر نہیں کرتا برباد یا خود پھیلا کے جب میرے پاس آپ آئیں گے میں پریشان ہوں لگتا حساب کتاب کرنا آگی تو نفسیات آپ نے مجھے دے دی اگلا تھوڑا میں مات ہوں بھاکی جن جادو چڑ گئے آپ کے اوپر شریف نے تمہارے پر کام کر دی لہٰذا ایک بکرا لے آگی کام کر دیں گے یہ ہو جائے گا نہیں جو بندہ خدا کے در پر نہیں چھوکتا وہ در در پر اعلان کر دیا بہت ہے کچھ لوگ کو دین قرآن سے بات دین سمجھ جتنا مسح روا کیسے سمجھ آجاتی ہے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے پاس ہیرے ہیں اس میں اصل بھی ہیں نکل بھی ہیں جو بندہ فرق کر دے گا پہچان لے گا اس کو دھیر سر لیکن اگر کوئی ناکام رہا تو گردن اڑا گردن اڑا گردن اب بڑے جو پری آگئے جو نکل ہیرے کانچ سے بنے ہوتے اترہ تراش گئے اصل نکل کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا آگ تو کئی سارے جو پری یہ مثال ہے دلیل نہیں بیٹھ سمجھ مملکت کے اندر چرچہ پھیل گیا کہ بادشاہ نے اعلان کے ایک اندھا پہنچ گیا اندھا اس نے کہا مجھے بھی محق دیا جائے میں بھی فرق کرتا ہوں بادشاہ نے آنکھوں والے ہار گئے اندھے جو اس کے اپنے بنچان کرو گے یہ کیسے محق دیں آپ مجھے تو بادشاہ دعویٰ کے میں نے الگ کر دیا ہے بھلا آگئے ماہرین چیک کرو کیا واقعی اس نے ٹھیک کیا ہے جب چیک کرنا اور بارنا چیک کیا تو یہ صحیح ہی رہے تھے ان کو الگ کر کے لئے آیا اصل جو نقل تھے ان کو بھی الگ کر کے لئے آئے بادشاہ ہے اندھے والے تم نے پہچان کرنی ہے اسے دھوپ میں رکھ دو اصل ہیرہ پہچان کرنی دھوپ میں رکھ دو اگر ہیرہ گرم ہو جائے تو نقل ہے ہیرہ گرم ہو جائے تو سمجھو ہیرہ یہ لفظ ہیرہ ہے اس کی اہمیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ کی اہمیت کا پتہ چل رہ ہیرہ گرم ہو جائے تو نقل ہے ہیرہ دھوپ کے اندر اگر تھنڈا رہے سمجھو اصل ہے تو بادشاہ نے اس کے علم پر اس کو داد دی انام دیا تو یہاں سے حضور کو نے پھر فرمایا کہ یہ مثال تر اصل انسان کے اوپر صادق آتی ہے قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ حضرت انسان اپنے اندر گرمی کے اندر بھی اپنے آپ کو ڈھنڈا رکھ نہ سی اپنے آپ کو گرم نہ دو جو گرم ہو جائے وہ نقل ہے زندگی کے مسائق مشکلات دو تکا لڑائی چھگڑوں میں اگر گرم ہو مولو پر دوباری میں اپنے آپ کو رکھ لے تو سمجھو تم اصل بن گئے ہو اصل انسان وہ ہوتا ہے یہ انبیاء کا رستہ ہے ایمان کا رستہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر تو میرا اس موضوع پر آخری جو ماں تھا اس امید کے ساتھ جتنے سننے والے ہیں ہم اس ساتھ اللہ ساتھ 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 ساتھ